بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہات اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہیڈ جو جنریٹر کا ہیڈ ہوتا ہے وہ کس طرح سے اس کو ہم کھول سکتے ہیں اور اس کے کھولنے کے بعد اس کو ہم کیسے رپیئر کر کے واپسی لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ ہیڈ جو ہے وہ کس طرح سے کھولتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے کہ آج بھئی کوئی ویڈیو بنائیں کہ ہیڈ کس طرح سے کھولے گا اور ہم گھر میں خود سے ہیڈ جو ہے وہ کس طرح سے کھول سکتے ہیں اور اس کو رپیئر کر کے کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ٹیپٹ کور اس کا کھول لینا ہے ٹیپٹ کور کھولنے کے بعد اس کا جو ریس کا سکرو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو پورا کھول لینا ہے ریس کے سکرو کے ساتھ ایک دس کا نٹ لگاوا ہوتا ہے ریس کے سکرو کے ساتھ ایک دس کا بورڈ لگاوا ہوتا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے ایک ٹی کی مدد سے اور اس کو کھولنے کے بعد آپ اس کی پٹی کے ساتھ جو دوسرا دس کا بورڈ لگاوا ہوتا ہے اس کو ہلکا سا لوس کریں گے اور پٹی کو اوپر رکھ کر اس کو واپس ٹائٹ کر دیں گے تاکہ بیچ میں آپ کے یہ اڑے نہ اس کے بعد ہم ایئر فلٹر کے اندر جو دس کے نٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھول لیں گے اور ایئر فلٹر ہم باہر اس کو نکال لیں گے ایئر فلٹر نکال لنے کے بعد اس کا کاربیٹر کی باری آتی ہے اس کی کاربیٹر کھول کر اس کی ریز سپرنگ وغیرہ جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس کے پیچھے کاربیٹر کے پیچھے ایک عزت ہڈی ہوتی ہے جو کہ پلاسٹک کی ہوتی ہے وہ بھی نکال لیں گے اور ہیٹ کے نیچے جو ایک شیلڈ لگیوی ہوتی ہے ہوا کے لیے اس کو بھی ہم ایک اس کے اندر جو بورڈ لگا ہوتا ہے نیچے کی طرف وہ نکال لیں گے اور ایک سائیڈ میں بورڈ لگا ہوتا ہے وہ بھی اس کو کھول لیں گے اس کو کھولنے کے بعد اب آتی ہے باری سیلینسر کی اب سیلینسر کو ہم تیرہ کے پانے سے کھول لیں گے کسی کے اندر بارہ کے نٹ ہوتے ہیں اور کسی کے اندر تیرہ کے نٹ ہوتے ہیں تو سیلینسر کے دونوں نٹ جو ہے ہم وہ کھول لیں گے اور احتیاط کریے گا کہ جب آپ اس کے اندر سپینر لگائیں یا پانہ وغیرہ کوئی بھی لگائیں تو رنگ ٹائپ لگائیں تاکہ یہ سلپ نہ ہو اگر یہ سلپ ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ وغیرہ جو ہے اس کو ہمارے ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دو عدد واشر بھی ہوتے ہیں اس کے واشر بھی جو ہے آپ نے نکال لینا ہے اور سیلینسر کی دوسری سائیڈ کے اوپر بھی دو عدد بورڈ لگیتے ہوتے ہیں وہ بھی ہم کھول لیں گے سیلینسر کھولنے کے بعد ہم بارہ کی ٹی سے بارہ کی یا گوٹی سے ہم اس کے ہیڈ کے اندر دو عدد بورڈ لگیتے ہوتے ہیں لمبے لمبے سے وہ اس کو کھول لیں گے اندر والے ہلکے سے آپ نے لوس کرنا ہے پہلے اس کے بعد جو باہر کے بورڈ ہیں وہ بھی ہم اس کو کھول لیں گے چاروں بورڈ لوس کرنے کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے اس کو آہستے سے نکالنا ہے موسیقی چاروں بورڈ کھولنے کے بعد آپ نے ہیڈ کو نکالنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں پہلے آپ سیلینسر ریموف کر لیں گے سیلینسر کو کس طرح سے ریموف کریں گے پہلے دو ہیڈ کے نٹ آپ نے کھول لی ہے اور اس کے پیچھے جو نٹ لگے ہو ہوتے ہیں دو بورڈ لگے ہو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے کھول لینا ہے وہاں سے اس کو کھولنے کے بعد سیلینسر بلکل ایزیلی اتر جائے گا اس کے بعد آپ نے ہیڈ نکال لینا ہے ہیڈ نکالنے کے بعد یہ دو پش راڈیں ہیں وہ آپ ایزیلی اس کو نکال لیں گے اچھا یہاں پر یہ میں دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں ہیڈ کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی جو ہے وہ کاربن جمع ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر دو کیچھر لگے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کی ٹکلی جو ہے وہ نکال لی ہے چھوٹی سی ٹکلی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے کیچھر نکال لیں ہیں کیچھر نکال کے آپ نے سائیڈ میں رکھنا ہے اسی طرح سے دوسرا والا کیچھر بھی آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو وال کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کاربن سے بھرے ہوئے ہیں وال اچھا اس کے اندر چیک اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو سائیڈ پلے ہے وہ سائیڈ پلے آپ نے چیک کرنی ہے یہ دیکھیں اگزوکس کا وال جو ہے وہ سلینسر والا اس کے اندر کافی پلے آ رہی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہیڈ کی ویڈیو کہ ہیڈ آپ نے کس طرح سے کھولنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو واپس بھی لگانا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو ہیڈ کھولنے کی ویڈیو بتائی ہے اور اسی جس طرح آپ نے یہ ہیڈ کھولا ہے اسی طرح ہیڈ ہم اس کو واپس لگا دیں گے واپس لگاتے میں ابھی یہ کرنا ہے آپ نے کہ اس ہیڈ کو لیت والے کے پاس لے جا کر آپ نے اس کو بولنا ہے وہ اپنے حساب سے اس کے وال وغیرہ چینج کرے گا سیڈ گائٹ وغیرہ چیک کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ کو ہیڈ تیار کر کے دے گا آپ نے صرف لاکر اس کو صاف کرنا ہے پیٹرول سے اچھی طریقے سے دھونا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس طرح نیو پیکنگ کے ساتھ اس کو واپس لگا دینا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ہیڈ کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرا چینل نیشنل ڈیک کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ